بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چالے آپ سب کے امید ہیں آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مال میں رکھے یہ میں کریم بلاک میں آئے ور تھا تو میں نے یہاں پہ ٹی شیٹیں دیکھیں جو گرمیوں میں سٹاک تھا سردیوں کو بھی سٹاک تھا یعنی کہ اکتوبر کا آخری لازٹ ویک تھا تو یہ لہور کی کریم بلاک ہے تو مجھے یہ ان کی پرائیس بوم ناصر لگی تو ساڑھ سا چار سو روپے پرائیسی ان کی چار سو روپے تو میں نے یہاں سے اپ شاپنگ کرنے شروع کر دی اپنی تو یہ دیکھیں برینڈ کی ٹی شیٹیں ہیں یہاں پر جو بہت ناہے دیدہ دیدہ دکھائی دے رہی ہیں تو یہ دیکھیں یہ فل باز والی ٹی شیٹ میں نے دیکھی جو فور ہنڈر کے انکل بتا رہے تھے میں نے انہوں نے کہا پیک کر دیئیں بہت دیدہ زیب ڈیزائن اور کلر ہے اس کا اگر آپ کا بیچکر یہاں پر لگتا ہے تو ضرور آپ یہاں پر شاپنگ کیجئے گا ملونہ بہت اگر آپ کو دیکھیں جو بہت ڈیزائن اور کلر ہے تو میں نے کہا چلے خیر کوئی بات نہیں تین ٹی شیٹیں لیں ملونہ بہت کرتے اس کو بھی تو یہ دیکھ سکتا ہے موسم بھی کتنا زوردست ہو گیا ہے اب یہ بوٹ مجھے پساندہ ہے کم از کم یہ سیزن تو ایک نکال دے گا زی پرائیس ہاں ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں سکس ہنڈر روپیز ہے تو یہ نیوی بیلو کلر تھا جو مجھے بہت اچھا دیتازیب رنگ کلر نظر لگا تو میں نے اس کو خرید لیا شردیوں میں یہ بہت کمفرٹیبل لائٹ ویٹ اور گرم محسوس ہوتے ہیں تو یہ سیزن نکال ہی جاتے ہیں اب میں اس کو پیمٹ کر رہا ہوں ہاں سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک 100 پیس ہوگی یہ ہم کنٹری مارکی تک بڑھ رہے ہیں یہ کنٹری مارکی بنا ہے کریم کا ہم کنٹری مارکی طرف میں بڑھ رہا ہوں یہ ٹیبل لگاو ہے یہ سب سے پہلے ایڈوائز کرے گا ماسک ڈالے ہیں سنیٹرز لگائیں وہ شاپی بینک باہر جمع کروا دے اپنا اور یہ ٹوکن آپ لے جائیں تو یہ دیکھ رہے ہیں اب اس ویڈیو میں مطلب سٹائل سیل میں بھی نہیں لگے ہوئے لیکن یہاں پہ پر پرائس بہت حیدہ زنگیز طور پر مناسب ہے ہی آپ دیکھ رہے ہیں دیدہ زیب ڈیزائن تو ہم بینک بیسپینٹ کی طرف جا رہا ہوں تو یہاں پر تمام سٹاک لیڈیز کا تھا یہ میرے بیٹا جا رہا ہے آگے آگے تو یہ میرے وائی پی ساتھ تھی تو اور پرائس بھی کافی مناسب تھی جو ہونی چاہیے پرائس وہ ہی لگی رہی ہے نہ کم نہ زیادہ اب ہم اوپر کی طرف پڑھ رہے ہیں یہ انہوں نے آرائیوال وینٹر کا ابھی سے سٹاک شروع کر دیا ہے لگانا ہینک کرنا تو یہاں کچھ میں اپنے وائیف کے لیے پسند بھی کر رہا ہوں ہم باہر آ چکے ہیں اب کنٹری مہاں سے ڈاٹا کے پٹھوے بڑا مشہور تھے تو یہاں شاپنگ کر کر کے مجھے بروک لگ چکی تھی تو ڈاٹا کے پٹھوے کھانے کا کھانے کا تو یہ دیکھیں کتنی نفیس یہ نائنٹی فائیف روپیس کے آئے تھا گرما گرم بٹھوے تھے وہ بہت مزیدار تھے تو یہ میں تھوڑے سی ویڈیو بنا رہا ہوں آپ دیکھیں کہ وہ کیسے اس کو تیار کرتے ہیں آئل بھی دیکھیں ان کا کفی صاف ہے میں نے اس کو پہلے دیکھا کھانے کا کھانے کا ناظرین آپ اجازت دیجئے مجھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دیجئے تو سوی لائک اور اپنے دوست و فرینک شیئر بھی کر دیجئے اور میں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اللہ حافظ